نمسکار راجزہ سبا ٹی وی کے خاص کارکرم وشیش میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں دیپکڈو بھال خطو کتابت کے اس دور کو یاد کیجئے جب ٹک لگائے ڈاکیے کا انتظار رہتا تھا لفافے پر پتے کی لکھاوٹ ہی یہ بیان کر دیتی تھی یہ چٹھی کس نے بھیجی ہے یہ چٹھیاں ہمیں صرف ایک دوسرے کی خبر ہی نہیں دیتی تھی بلکہ کبھی عشق کا پیغام لاتی تھی کبھی کوئی دکھت سوچنا تو کبھی نوکری کی خوش خبری غزر زمانے کے بڑے بڑے ساہتکار راجنیتہ اور فلم سٹار آج بھی اپنی چٹھیوں کے ذریعے ہمارے بیچ موجود ہیں لیکن موبائل اور انٹرنیٹ کے زمانے میں آنکھ کھولنے والی پیڑھی کو ڈاک گھر آج انجام سی جگہ لگتی ہے آج ڈاہ خانے اپنے استعتپا کی لڑائی لڑ رہے ہیں انتراشفریہ ڈاک دیوس کے موقع پر دنیا بھر میں ڈاک گھروں اور ڈاکیوں کی پوچھ ہو رہی ہے وشیش میں آج بات چٹھیوں کی ڈاکیوں کی اور ڈاک گھروں کی تو شروع کرتے ہیں آج کا وشیش نو اکٹوبر یعنی وشب ڈاک دیوس انیس سو انہتر سے لگاتار دنیا بھر میں یہ دن منایا جا رہا ہے کیوں مناتے ہیں یہ دیوس اور کیا ہے اس کی اہمیت یہ سب جاننے کے لیے دیکھ لیتے ہیں یہ خاص رپورٹ وشیش ڈاک دیوس یعنی ان سندیش وحاکوں کو یاد کرنے کا دن جو موبائل اور ویڈیو کال سے پہلے کے زمانے میں ہمارے سندیش دنیا کے کونے کونے میں پہنچاتے تھے نوک کو دنیا بھر میں یہ دن منایا جاتا ہے اس کا مقصد روزمرہ کی زندگی اور سماج کے بیچ رشتے مضبوط کرنے میں ڈاک ویباک کی بھومکہ کے بارے میں لوگوں کو جاگرو کرنا ہے یہ دن ان لوگوں کے مہتو کو سمجھاتا ہے جو سردی، گرمی، دھوپ اور برسات کی پرواہ کیے بینا ہمارا پیغام منزل تک پہنچاتے ہیں دراصل نو اکٹوبر 1874 کو جنرل پوستل یونین کے گٹھن کے لیے سوڑزلینڈ کے برن شہر میں 22 دیشوں نے ایک سندھی پر دستخط کیے یہ سندھی ایک جولائی 1875 کو لاگو ہوئی حالانکہ ایک اپریل 1889 کو جنرل پوستل یونین کا نام بدل کر یونیورسل پوستل یونین کر دیا گیا لیکن اس کی ستھاپنا ویشفک سنچار پرانتی کی شروعات تھی 1969 میں جاپان کے ٹوکیو میں آئی جیتے کارگرم نے 9 اکٹوبر کو وشفر ڈاک دیوست خوشت کیا گیا تب کہا گیا کہ یہ دن انتراشتری اپتروں کے لیے پوری دنیا میں مکت پرواہ کا راستہ کھولنے کی یہ کوشش ہے دراصل یونیورسل پوستل یونین یونین یعنی UPU کی ستھاپنا سے پہلے سبھی دیشوں کو ایک دوسرے کے یہاں پتر بھیجنے کے لیے دوی پکشی یا بہو پکشی سندھی کرنی پڑتی تھی ڈاک بھیجنے والے کو ہر چرن اور راستے میں پڑھنے والے ہر دیش کے لیے الگ سے شلک چکانا ہوتا تھا اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے 1863 میں انتراشفیہ پوسٹل کانگریس بلائی گئی اس کے بعد یونیورسل پوسٹل یونین کے گھٹن کا فیصلہ کیا گیا موجودہ سمیہ میں UPU کے سدسی دیشوں کی سنکھیا ایک سو بیان پہ ہے یہ سنستھا وشف ڈاک دیوست پر ہر سال پوسٹر جاری کرتی ہے اس کے علاوہ کئی اور کارکرموں کا آئیوجنٹی کرتی ہے سنستھا کے موجودہ مہانی دیشک وشر حسین کے مطابق سنستھا ڈاک دیوستہ سے جڑی ویشفٹ دککتوں کو دور کرنے کے لیے لگاتار کوششیں کرتی رہی ہے ہالانکہ سائیکل پر ڈاک کا چھولا ٹانگیں گلی گلی خط بانٹتے ڈاکیے اب نظر نہیں آتے سندیش پہنچانے کے لیے لوگاپ موبائل، واتس اپ اور فیس بک میسنجر جیسی سورپ تقنیکوں کا سہارا لے رہے ہیں ویڈیو کال، کاغذ پر لکھے پریم سندیشوں کی جگہ لے رہا ہے لیکن یہ سب ڈاک کی اہمیت کو ختم نہیں کرتے یونیورسل پوسٹل یونین کی کوشش ڈاک ویوستہ کو پراسنگیق بنائے رکھنے کی ہے ہالانکہ یہ کام آسان نہیں ہے ویورو ریپورٹ کے ساتھ سیگم ارتضی راجزہ بھا ٹی وی ڈاک ویبھاگ آج بھی پراسنگیق ہے لیکن اس کی چنوٹیاں لگاتار بڑھیں ہیں تقنیق کے دخل کے بعد چٹھی پتروں کی دنیا لگاتار سکرتی جا رہی ہے وہ زمانہ اب کتابوں، فلموں اور یادوں میں ہی زندہ بچا ہے جس میں ایک عدد چٹھی کے انتظار میں لوگ ٹک ٹکی باندھیں کھڑے رہتے تھے ایک سندیش پہنچنے میں ہفتوں لگ جاتے تھے اور انتردیشیر، پوسٹ کارڈ اور لفافے ان کی زندگی میں رچے بسے ہوئے تھے اب ایمیل اور ایس ایم ایس کے ذریعے دنیا کے کسی بھی کونے میں سیکنڈ بھر میں پہنچا جا سکتا ہے فلم پلکوں کی چھاو میں مکھ کردار ایک ڈاکیا ہے انیس سو ستتر یعنی وہ دور جب گاؤں دے ہاتھوں میں ڈاکیا اور پوسٹ ماسٹروں کو لوگ بے حد سمان سے دیکھتے تھے چھتھی پڑھنا اور لکھنا بڑی آبادے کے بس میں نہیں تھا لوگ جتن سے چھتھی لکھتے اور لکھواتے تھے حالچال کی جانکاری بھی ہفتے دس دن میں مل پاتی تھی زریعہ بس ایک ہی تھا ڈاک اور ڈاک گھر بہت ہی ویسے جگائیں ہوتی تھی پوسٹ ماسٹر اور انکرمچاری دن بھر چھتھیاں چھاٹنے اور بھیجنے کے کام میں چھوٹے رہتے تھے اس دور میں ٹیلی فون کا چلن بہت کم تھا شہروں میں تو پھر بھی سوویدھائیں تھیں لیکن گاؤ دی ہاتھوں میں ٹیلی فون کو لوگ کوتوہل سے دیکھتے تھے لیکن وقت پدلا لوگ بدلے اور دھیرے دھیرے ٹیلی فون ہر علاقے میں پہنچ گیا پی سیو کھلنے لگے اور پی سیو کی سامنے لگنے لگی لمبی کتارے ٹیلی فون نے چھتھیوں کی اہمیت کم کر دی لیکن جنہیں چھتھی پڑھنے کی عادت تھی وہ تب بھی چھتھیوں کی ہی بات جوتے اس طرح پوسٹ آفیس کا محتوی برکرا رہا اصل میں پوسٹ آفیس صرف پترہ چار کی جگہ نہیں تھی وہاں اور بھی کئی ضروری کام ہوتے تھے ٹیلی فون نے تار سیوہ کو لگ بھک اپرا سنگک بنا دیا لمبی جدو جہت کے بعد آنکھے کار چودہ جلائی دوہسار تیرہ کو اس سیوہ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا نبے کے دشک میں جب انٹرنیٹ نے دیش میں تیزی سے پیر پھیلانے شروع کیے تو حالات بھی کافی تیزی سے بدلے اسی دور میں موبائل فون نے دیش میں دستک دی اور پھر ایک دشک کے بھیتر چٹھیوں کا سلسلہ تھمنے لگا اب لوگوں کی دوری بس ایک سوچ اور کلک میں سمٹ گئی اس کے بعد پوری تصویر ہی بدل گئی لوگ اچانک ای جنریشن میں پہنچ گئے جہاں سوشل نیٹورکنگ، ایس ایم ایس، فون، ویڈیو کالنگ اور مفت آڈیو کالنگ کی سوڑھا ہے ڈاک سیوہ اس کے سامنے دھیرے دھیرے کمزور ہوتی گئی اب لوگوں کی پاس زیادہ تر سرکاری چٹھیاں آتی ہیں دفتروں میں آتی ہیں یا پھر دوسری کمپنیوں سے بھارتی ڈاک نے 1998 میں 15 ارب 74 کروڑ چٹھیاں باتی 2016 ساتھ میں یہ آکڑا گھڑ کر 6 ارب 49 کروڑ رہ گیا جبکہ 2012-13 میں 6 ارب 5 کروڑ اور 2013-14 میں 6 ارب 8 کروڑ چٹھیاں بھارتی ڈاک دین دیش میں پہچائیں ریجسٹر چٹھیوں کی سنکھیاں میں بھاری کمی درج کی گئی جبکہ سادھارن ڈاک کے ذریعے آج بھی اربوں چٹھیاں بھیجی جا رہی ہیں ان میں دفتروں سے ہوئے پترہ چار کی بڑی بھومکہ ہے دیش میں اس وقت ایک ارب 20 لاکھ ٹیلی فون اور موبائل کنیکشن دھارک ہیں اس سنکھیاں میں لگاتار بڑھوتری ہو رہی ہے بھارتی ڈاک کے پاس فیلحال کوئی موڈل نہیں دیکھتا جس سے وہ ان سویدھاؤں سے ڈٹ کر مقابلہ کر سکے بیورو ریپورٹ رادی سبھا ٹی وی لیکن اس کا دوسرا پکش بھی ہے سنچار اور آئی ٹی کرانتی نے بے شک پتروں یا چٹھیوں پر اثر ڈالا ہے لیکن اس کی اپیوگیتہ ختم نہیں ہوئی چٹھی جیسا سنتوش نہ فون دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا سادھن دنیا کا تمام ساہتیا چٹھی پتریوں پر ہی کیندرت ہے اور مانو سبھتا کے وکاس میں پتروں کی انوٹھی بھومکہ رہی انیسویں اور بیسویں صدی میں پتر لیکھن نے ایک کلا کا روپ لے دیا ڈاک ویوستہ کے سدھار کے ساتھ پتروں کو سہی دشا دینے کے لیے وشیش پریہاس ہوئے پتر سنسکرتی وکسط کرنے کے لیے سکولی پاتھکرموں میں پتر لیکھن کا وشیش شامل ہوا آج دیش میں ایک کمی نہیں ہے جو اپنے پرخوں کی چٹھیوں کو سہیج اور سنجو کر وراثت کے روپ میں رکھے ہوئے ہیں ویکتیگت پترہ چار گھٹا ہے لیکن ویعویسائق پترہ چار کے لیے ڈاک پر بھروسہ بڑھا ہے انیسو پچاسی چیاسی میں ڈاک ویبھاگ نے ایک ہزار ایک سو اٹھانبے کروڑ چٹھیاں باٹی جب دیش میں موبائل کرانتی نے دستک دی تب بھی دیش میں سالانہ ایک ہزار پانچ سو پچاس کروڑ پتروں کی آواجہی ہو رہی تھی باد میں چٹھیاں گھٹنے لگیں تب بھی ڈاک سے سالانہ چھے سو چودیس کروڑ چٹھیاں ابھی جا رہی ہیں بھارت جیسے دیش میں چٹھیاں پہنچانا ڈاکیوں کے لیے سہج نہیں رہا ہے ہر تیسری چوتھی چٹھی پر لکھا پتہ ساف نہیں ہوتا چھتیس بھاشاؤں میں الگ الگ طریقے سے لکھے تمام پتروں کے پتوں کو پڑھنا آسان کام نہیں ہے ایک دور تھا جب ڈاکیے کا بے سبری سے انتظار ہوتا تھا لیکن اب سنچار کرانتی نے اسے بدل دیا اُدھاری کرن کے بعد کوریر کمپنیوں کی باڑھ آ گئی ویسے تو نیاموں کے تحت چٹھیوں پر ڈاک ویبھاگ کا ہی ایک آدھکار ہے لیکن پیکٹ کے نام پر بڑی سنکھیاں میں چٹھیاں کوریر لے جا رہی ہیں دوسری طرف تمام سیواؤں پر ڈاک ویبھاگ گھاٹا اٹھا رہا ہے اسے ہر پوسکارڈ پر 7 روپے سے زیادہ اور انتردیشی اپتر پر 5 روپے کا نقصان ہو رہا ہے پوسکارڈ کی اوسط لاغت 7 روپے 53 پیسے ہے جبکہ آئے 50 پیسے انتردیشی اپتر کی لاغت 7 روپے ہے اور آئے 0,5 روپے ڈاک ویبھاگ کی زیادہ تر سیوائیں گھاٹے میں چل رہی ہیں حال ہی میں پورو راشترپتی پرنمکھر جی کا کارکال ختم ہونے پر ان کے ویدائی سمہاروں میں پردھان منتری نریندر مودی نے جو چٹھی لکھی وہ سرکھیوں میں رہی آج دنیا میں 7 رب کی آبادی کے پاس 7,5 رب سے زیادہ ٹیلی فون ہو گئے ہیں بھارت میں ہی سوہ 100 کروڑ کی آبادی پر موبائل فونوں کی سنکھیا 100 کروڑ کے پار ہو گئی ہے اور اس میں بھی 27 کروڑ سے زیادہ سمارٹ فون ہے پھر بھی گرامین علاقوں میں کافی لوگوں کے پاس موبائل فون نہیں ہے اور چھوٹی سی چٹھی یا کسی اور مادھیم سے سندیش سے ان کا کام چلتا ہے آج بھارت کے پردھان منتری کے دفتر میں روز قریب 5000 چٹھی آتی ہیں ہمارے سانسدوں ویدھائکوں اور جن پتنیدھیوں کے پاس تو روز سینکڑوں کی سنکھیا میں پتر آتے ہیں سرکاری دفتروں کا کام بینا پتروں کے نہیں چلتا لیکن ویکتک چٹھیوں کی طاقت کمزور ہوئی ہے حالانکہ ویسی طاقت آج کے یک کے دوسرے اتیادھنک سنچار سادھنوں میں نہیں آ پائی ہے ہم میں سے شاید ہی کوئی ہو جس کے پاس کوئی نہ کوئی چٹھی سرکشت نہ ہو وہ ویکتک ہو سکتی ہے یا کوئی اور بھارتی ڈاک سے آئی ہو یا ویدیشی ڈاک سے کوریر سے آئی ہو یا کسی سندیش پاہک سے ان کے رنگ مٹ میلے یا پیلے پڑ گئے ہو لیکن ان کے شبدوں میں جو طاقت ہے وہ برقرار ہے دنیا بھر میں سنچار کرانتی نے ڈاک گھروں کو سب سے زیادہ پرہبیت کیا ہے کئی دیشوں میں تو بڑی سنکھیا میں ڈاک گھر بند ہو گئے لیکن بھارت میں ابھی بھی دنیا میں سب سے زیادہ ایک لاکھ پچپن ہزار ڈاک گھر ہیں جبکہ دنیا میں ڈاک گھروں کی کل سنکھیا چھ لاکھ چالیز ہزار ہے بھارت میں نواسی فیسدی ڈاک گھر دہاتی علاقوں میں سیوا دے رہے ہیں ان سب کے باوجود سنچار کرانتی کے تھپیڑوں کے بیچ چھتھیاں اپنا وجود بچانے کو جنگ لڑ رہی ہیں انہیں بچانے کے لیے تمام پریاسوں کی ضرورت ہے آروند کمار سنگھ راج سبھا ٹی وی آزادی کے بعد کئی دشکوں تک ڈاک ویبھاک کے کندھوں پر دیش کے سوچنا اور سنچار تنتر کا بڑا ذمہ تھا اس کے باوجود شروعاتی دور میں یہ ویبھاک سرکاری اپیکشہ کا شکار رہا لیکن جیسے جیسے سنچار کشیتر کی اہمیت بڑھتی رہی سرکار کو ڈاک سدھاروں کے دشاہ میں کام کرنے پر مجبور ہونا پڑا ملک جیسے ہی آزاد ہوا تو بھارتی ڈاک ویبھاک کی بھومکہ اور ذمہ داریاں دونوں بڑھ گئیں یہ وہ دور تھا جب اتنے بڑے دیش میں سنچار کا سب سے بڑا بوجھ یہی ڈاک کھانے اٹھا رہے تھے ستندرتہ کے وقت دیش میں کل 33344 ڈاک گھر تھے ان میں 19184 ڈرامنی علاقوں میں اور 4166 شہری علاقوں میں تھے لیکن اتنی بڑی آبادی کے لیے یہ ناکافی تھے ڈاک ویبھاک کی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے وقت وقت پر سرکار سدھار کے لیے قدم اٹھاتی رہی ان قدموں کے ذریعے ڈاک ڈاکیے کی چٹھی باتنے سے سپیٹ پوسٹ اور سپیٹ پوسٹ سے ای پوسٹ کے یوگ میں پہنچ گیا آزادی کے پہلے 1889 میں پوسٹ کارڈ کی شروعات کے بعد بھارتی پوسٹل آرڈر 1930 میں شروع ہوا 1987 میں ویلیو پی ایبل پارسل وی پی 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 پارسل اور بیما پارسل شروع کیا گئے تیز ڈاک پیترن کے لیے پوسٹل انڈیکس نمبر یعنی پین کوٹ شروع کیا گیا سنچار کی بڑھتی اہمیت کی وجہ سے 1985 میں ڈاک اور دور سنچار وی بھاگ کو الگ الگ کر دیا گیا اس کے ٹھیک اگلے سال 1986 میں سپیٹ پوسٹ شروع ہوئی اور 1994 میں میٹرو رازدھانی ویہ پار چینل ای پی ایس اور وی سیٹ کے مادھیم سے منی آرڈر بھیجا جانے لگا آزادی کے بعد ڈاک نیٹورک کا ساتھ گناہ سے زیادہ وستار ہوا ہے حالانکہ ڈاک وی بھاگ میں سودھاروں کا دور آج بھی جاری ہے حال میں کیندرو سرکار نے راج سبھا میں ڈاک وی بھاگ کو مضبوط بنانے کے لیے سرکار کے قدموں کی جانکاری دی اس میں سیوہ میں سودھار کے لیے پروژیکٹ ایرو اور نیٹورک سودھار کے لیے ڈاک نیٹورک کا سروادی کو بھیوک پریوجنا یعنی MNOP اور چٹھیوں کی تیش چھٹنی کے لیے 140 ڈاک پروسسنگ سنٹر اہم ہیں سبھی پرکار کے پتر سپیٹ پوشٹ رجسٹری اور پارسل کے ساتھ ساتھ منی آرڈر کے لیے ٹریک اور ٹریس سودھار کا وستار کیا گیا ہے سرکار کے مطابق 27,215 ڈاک گھروں ڈاک کاریلوں اور پرشاسنک کاریلوں کو دیش ویابی وائیڈ ایریا نیٹورک سرکار نیجی کمپنیوں سے پرتشپردھا سودھارنے کے لیے ایکسپریس پارسل کیش آن ڈیلیوری آن لائن منی ٹرانسفر سیوہ انسٹینٹ منی آرڈر ای گریٹنگ جیسی نئی سیوائیں بھی شروع کی ہے موبائل یوزرز کے لیے حال ہی میں موبائل ایپ بھی شروع کیا گیا ہے آج سڑکوں پر جی پی ایس سے لیس ڈاک گاڑیاں دیکھی جا سکتی ہیں ڈاک ویبھاگ نے چنندہ شہروں میں جی آئی ایس میپنگ کے ذریعے ڈاک ویترن کی پہل بھی شروع کی ہے ڈاک ویبھاگ آج میوچول فنڈز کی ڈیٹیلنگ ڈاک جی ون بیما اور بینکنگ چھیتر تک اپنے پیر بسار چکا ہے بیرو ریبورٹ راجے سمٹی بھی بھارت میں ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تو اس نے وشپسنی اصنچار ویوستہ کے تحت نیامت ہرکاروں کو سیوہ میں رکھا کمپنی نے 1688 میں بمبئی میں پہلا ڈاک کر کھولا 1727 میں کمپنی نے کلکتہ میں ڈاک گھر کھولا اور اس کے بعد 31 مارچ 1774 کو کلکتہ جی پیو کی ستھاپنا پوسٹ ماسٹر جنرل کے ادھین ہوئی تب اس کے دائرے میں ڈاکا پٹنا بنارس اور گنجم تک کا علاقہ آتا تھا اس دوران کئی ویوستہیں جاری تھی لیکن 1837 میں بھارتیہ ڈاک گھر ادھینیم کے تحت ڈاک ویوستہ کے ایک آدھیکار کی پہل ہوئی اور اس کے آگے کی کہانی اتحاس کی نظر سے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے شاسن کا دور تھا جب دیشت کے الگ الگ حصوں میں ریاستیں اور لوگ انگریزی شاسن کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے لیکن اس دور میں سندیش بھیجنے کا کوئی اٹھت نیٹورک نہیں تھا نہ تو بھارتیوں اور نہ ہی انگریزوں کے پاس 1837 میں جب پوسٹ آفیس ادھنیم لاغو ہوا اور ایک اکٹوبر 1837 کو بھارت کا پہلا ڈاک گھر کولکاتا میں کھولا گیا لیکن اس کا استعمال زاتر انگریز ہی کیا کرتے تھے ایک جولائی 1852 کو سندھ میں پہلی ڈاک موہر بنی اس کے دو سال بعد یعنی اکٹوبر 1854 میں آدھا آنا ایک آنا اور چار آنے کے ٹکڑ کی بکری شروع ان ٹکڑوں پر رانی ویکٹوریا کی تصفیریں تھیں اس وقت دیش کئی حصوں میں بٹا تھا اور یہ رجوالے کی مرضی پر نربھر تھا کہ وہ ڈاک سیوا لاغو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں لیکن دھیرے دھیرے ڈاک کی اہمیت کو سب نے قبولا اور اس کا نیٹ ورک بڑھنے لگا 1926 میں ناسک میں ڈاک ٹکٹوں کی چھپائی کا کام جب شروع ہوا تو بھارتی ڈاک کو نئی اورجہ ملی آزادی کے بعد 21 نومبر 1947 کو آزاد بھارت کا پہلا ڈاک ٹکٹ جیہ ہند کے نارے کے ساتھ جاری کیا گیا پھر تو کئی دشکوں تک بھارتی ڈاک اور بھارتی سماج ایک دوسرے کے بھیتر اس قدر گھل مل گئے کہ ایک کے بینا دوسرے کی کلپنا بھی مشکل نظر آنے لگی آج بھارتی ڈاک پوری دنیا کی سب سے بڑی ڈاک سیوہ ہے مارچ 2016 کی اسیتی کے مطابق دیش میں 1,54,910 ڈاک گھر ہیں قریب 1,38,955 یعنی 89,30 ڈاک گھر گرامیر شیطوں میں ہیں جبکہ شہروں میں 15,955 ڈاک گھر ہیں آزادی کے وقت دیش میں 23,344 ڈاک گھر تھے جن میں سے زیادتن شہری شیطوں تک سیمیت تھے ظاہر ہے آزادی کے بعد ڈاک سیوہ کے نیٹورک میں سات گناہ کا اضافہ ہوا آستن 21,22 ورگ کلومیٹر کے شیط میں ایک ڈاک گھر ہے جو قریب 8,374 آبادی کو سیوہ دیتا ہے تمام چنوٹیوں سے جوجتے ہوئے بھارتی ڈاک آج بھی ہمارے بیچ مستعری سے کھڑا ہے چٹھیوں کے اس دور میں لوگ کم پڑھے لکھے ہوتے تھے اور تب ڈاکیا ہی چٹھی لاتا تھا پڑھ کر سناتا بھی تھا اور ضرورت پڑے تو جواب بھی ڈاکیا ہی لکھتا تھا یعنی سموچے سماج میں سنچار کی کوئی سب سے بڑی کڑی تھا تو وہ ڈاکیا ہی تھا آئیے ان کی نظر سے ہی یاد کرتے ہیں اس گزرے زمانے کو یہ سونی پت کی رہنے والی امہ ہے آج کل ڈلی میں جی پیو میں پوستاش ویبھاگ میں لوگوں کو سلاحہ دیتی ہیں لیکن سن 1960 سے ڈاک ویبھاگ میں کام کر رہی امہ کے لیے شروعاتی دن اتنے آسان نہیں تھے امہ دلی سرکل میں پہلی پوسٹ مومن کے طور پر اپوئنٹ ہوئی اور دیش کی پہلی مہلا ڈاکیا مانی جاتی ہیں اگلے مہینے ریٹائر ہونے والی امہ اپنے شروعاتی دنوں کو یاد کرتے ہوئے بھاوک ہو جاتی ہیں امہ کی طرح نہ جانے کتنے ڈاکیا رہے جو راکھی ہو یا دیوالی کا تحفہ ہماری ضرورت کا ہر سامان پہنچاتے رہے ایک وقت تھا جب بڑی بے سبری سے لوگ ڈاکیا کا انتظار کیا کرتے تھے لوگوں کی نظریں اپنے دروازے پر اور کان سائیکل کی گھنٹی پر ٹکے ہوتے تھے لیکن موبائل اور انٹرنیٹ کے زمانے میں ڈاکیا اب لوگوں کی زندگی سے باہر جا چکے ہیں چھتیس سال سے گھر گھر چٹھیاں باٹ رہے کرتار سنگھ ان دنوں کو یاد کرتے ہیں میں نے چھتیس سال پہلے نوکری سٹارٹ کی بھی اس ٹائم پہ یہ تھا کہ ایک پوشمن کو گاؤں سے گاؤں کو جوڑنا تھا وہ جوڑتا تھا پریم بھاؤ تھا اور شہر سے شہر کو جوڑتا تھا پہلے جو ویلیو تھی وہ آج ویلیو ہے نہیں اسی کا ہی کارن ہے کہ پوشمن کو آج کوئی پوشتا بھی نہیں سنچار پرانتی کے دور میں ہمیں کئی وکلپ ملے لیکن یہ وکلپ ڈاک ویبھاگ کی پرسنگیتہ پر بھاری پڑنے میں آج بھی ناکام دکھتے ہیں تمام ویویتتاؤں سے بھرے اس دیش میں ایکتا کو برقرار رکھنے میں ڈاک ویبھاگ نے اہم یوگدان دیا ہے ایمیل کے اس دور میں اس ویراثت کو آنے والی پیڈیو تک پہنچانا ایک ہماری اہم ذمہ داری ہے کیمرمن سودھانشو کے ساتھ نو اکرم سنگھ راج سبھا ٹی وی ڈلی اور جاتے جاتے آپ کو چھوڑے جاتے ہیں فلموں میں چٹھیوں کے سنسار کے ساتھ نمسکار موسیقی 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 چھٹھی آئی ہے آئییاں چھٹھی آئی ہے آئی ہے چھٹھی آئی ہے چھٹھی آئی ہے بطن سے چھٹھی آئی ہے بڑے دنوں کے بعد ہم بے وطنوں کو یار بڑے دنوں کے بار ہم بے وطنوں کو یا وطن کی مٹھی آئی ہے چھتھی آئی ہے آئی ہے چھتھی آئی ہے چھتھی آئی ہے وطن سے چھتھی آئی ہے موسیقی